سلطہ الاسلام اور جامعہ مسجد اوقاف موجود ہے یہاں بزم توحید اہلی دیس اور انجمن شریع شیعان رابطہ ایمہ کے صدر میروائز حمدانی صاحب کی طرف جمعیت حمدانیہ کے اسی طرح انجمن تبلگ اسلام انٹرنیشنل کاروانی اسلامی اور بزم توحید اہلی دیس اور حمایت اسلام کے سربراہ قانون گو صاحب اسی طرح سے امام حی صاحب کے نمائن دے اور باقی سارے حضرات شریک ہوئے اور سب نے بہت ہی فکرمندی کے ساتھ ان مسائل پر گور کیا تو ابھی جو آنے والے متبرک دن ہے تو اس سلسلے میں کیا پیغام ہے آپ اس سلسلے میں یہ پیغام ہے کہ کشمیری مسلمان خصوصا اور کشمیر میں بسلوانے انسان پہلے تو اپنے اللہ سے رجوع کرے کہ اللہ تعالیٰ یہاں سلامتی عطا فرمائے جانوں کی مالوں کی ایمان کی عامال کی کردار کی مردوں کی عورتوں کی اور سب کے حقوق محفوظ ہو جائیں مسلمان اپنے فریضے کو پہچانے اللہ کے حقوق کو پہچانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچانے یہاں گزشتہ جنہوں کچھ کارٹنوں کا مسئلہ آیا مسلمان گفلت میں پڑ گئے پوری دنیا میں دنیا ازوارے میں فکرمند تھی یہاں گفلت پائے گئی لیکن اللہ کا شکر ہے وہ ان اسیسیشن نے جو ان کی کتابوں کی تھی انہوں نے فوراً اقدام کیا اسی طرح سے بیچ میں تیزاب کا قصہ ہوا معاشرے میں یہ پائی جانے والی مقرابی ہیں اسی طرح سے نشے کے بارے میں اور اسی طرح سے یہ جو آپس میں کچھ خودکشیاں ہونے لگی ہماری معاشرے میں اسی طرح سے جو دومیسٹرک وائلنس کی شکایتیں آ رہی ہیں اسی طرح سے بہت سے لوگ نہیں سمجھتے رسم میں اور شعار میں کیا فرق ہے تو اس کی طرف فیصلے ہوئے کہ ان ساری چیزوں میں کوشش کی جائیں گی ہر طبقہ اپنے اپنے ماننے والوں میں اس کی کوشش کریں گا ہمارے امام اس کیلئے فکر بندی کریں گے اور خصوصاً تشویش پائی گئی یہاں اس بات پر کہ ایک طرف سے نشے کی فضاء پر سارے ہی لوگ پریشان ہیں ساری انجمنیں پریشان ہیں اسی تناظر میں گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ ہم نشے بندی کے لئے بہت کوشش کرتے ہیں لیکن یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ شراب کے لائسنس کی مجاہدی کر رہی ہے کیا شراب کو وہ نشہ نہیں مانتے ہمارے یہاں تو وہ سب سے بڑی لانت مانی جاتی ہے اسلام میں اس کو ام الخبائز کہا گیا ہے تمام برائیوں کی جڑ شراب پیتا ہے شوہر تو بیوی کی مار پیٹ بھی کرے گا شراب پیے گا تو وہ راستے میں کسی کو چھوڑا بھی مار دے گا کسی کی جے بھی کٹ لے گا تو ان سب مرضوں کا تو علاج کر رہے ہیں لیکن جو اس کی بنیاد ہے اس کو یہاں لارہے ہیں اس پر پوری جماعت نے تشویش کا اظہار بے شک اقلاقی طور پر اگر انسان کو سمجھا جائے جو بڑی راستے میں ملقص ہو چکا ہے تو علماء حضرات کی بہت بڑی ذمہ باری بنتی ہے اگر اس کے بجائے آپ پولیس اس کو لے جاتی ہے یا کوئی غلط کام کرنے والے کو پولیس لے جاتی ہے تو اس کے بجائے اگر اقلاقی طور پر بندے کو سمجھا جائے تو اس میں علماء کا کتنا رول اہم ہے بہت بڑا رول ہے ہمارے علم میں ہے کہ پوری ریاست میں اس سلسلے میں اماموں کی میٹنگیں ہوئیں میرے پاس اس کی ریپورٹ ہے وہ تقریباً ایک ہزار کے قریب علماء اس میں شریک ہوئے چونکہ کرونا تھا اس لئے دس دس بارہ بارہ شریک ہوتے تھے سٹی کے بھی مختلف حلقوں میں میٹنگیں ہوئیں پچھلے جب میٹنگ ہوئی تھی یہاں تو اس وقت جمعیت احلی دیس کے ذمہ داران بھی موجود تھے انہوں نے بتایا کہ ہم نے بھی کارنر میٹنگیں کی علماء اپنا کام کر رہے ہیں لیکن چونکہ علماء کے مزاج تشہیر کا نہیں ہے اس لئے وہ سامنے نہیں آیا البتہ ایک چیز ہے جس پائمانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے اتنا زیادہ کام ابھی نہیں ہو رہا ہے اس کی ہم سب ضرورت محسوس کر رہے ہیں اس کے لئے ہم نے آپ اس میں مشورہ کیا ہے دو سالوں سے بھی زیادہ آثار گزر گیا کہ جامعہ مذہب پر تعلیٰ لگا ہوا ہے جبکہ باقی مساجد جو ہے کھلے آم وہاں پہ نماز بڑھی جاتی ہے تو کیا کہنا ہے آپ کا اس سلسلے میں یہ تو جن لوگوں نے مذہب شریف کو بند کر رکھا ہے وہ زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے ہم آجی نظروں میں جب حضرت وال جیسی مقدس جگہ جہاں جامعہ مذہب سے زیادہ بڑا مجمع ہوتا ہے جب اس کو کھولنے میں کوئی رکاوٹ نہیں خان قائم اللہ ہماری سب سے مرکزی ہے جب وہاں کوئی پریشانی نہیں سرائری شریف میں جب کوئی رکاوٹ نہیں تو کیا وجہ ہے یہ تو قلب ہے ہماری مسجدوں کا جامعہ مذہب شریف سیری نگر بہت اہم حیثیت رکھتی ہے میروائے صاحب سے ان کو کوئی شکایت تو ہو سکتی ہے لیکن ان کی نماز سے کیا شکایت ہے مہراج النبی کی تقریبات میں ان کے ماننے والوں کو ان کو دین کی بات بتانے میں کیا شکایت ہے نماز کی امامت میں ان سے کیا شکایت ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی اس لئے بہت پرزور ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ کم سے کم جامعہ مذہب کو فوراں کھول دینا چاہیے اور اس کے بعد میروائے صاحب کو وہاں اپنا فرض مند سے بھی جو ان کا کئی نسلوں سے خاندانی پشتوں سے خاندانی فریضہ ہے اس کو عدا کرنے کی اجازت دینی چاہیے آگا صاحب یہ بہت بڑی فاضیت ہے کہ آپ اس مجلس میں تشریف لائے ہیں تو کیا کہیں گے آپ آج کے اس مقدس تقریب پہ جو آپ نے یہاں پہ اپنے علماء کو بلائے ہے کیا ہدایت دی آپ نے دیکھئے جیسے اس اجلاس کا نقاض آج ہوا یہ ہماری روایت ہی ہے متحد مجلس علماء کا یہ شیوائی ہے کہ جب بھی ہمارے سماج میں معاشرے میں مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے خلاف سب کمر بستہ ہو متحرک ہو جائیں اور ان بدات کے خلاف اٹھ کھڑا ہو جائیں اسی تناظر میں آج بھی قبلہ قاسمی صاحب کی اس حدارت میں یہ اجلاس ہوا جہاں پہ جو ہمارے مسائل ہیں چاہے ڈومسٹک وائلنس کا مسئلہ ہو رہا ہے منشعات کا مسئلہ ہے شراب پھوری عام کرنے کا مسئلہ ہے ان سب مسائل پہ یہاں پہ گفتشنید ہوئی اور یہاں پہ ہم نے جو اس حوالے سے اس میں روک تھام کرنے کے لیے جو علماء کا کردار ہے اس پہ زور دیا اور انشاءاللہ اسی اجلاس کا یہ اثر رہے گا تمام جو حلقات ہیں یہ فرقجات ہیں مسلمانوں میں اپنے اپنے حلقوں میں اس حوالے سے کام کریں گے اور انشاءاللہ اسی اجلاس کا اثر آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ جو یہ ہمارے سماج میں بیدات ہیں ان پہ ہم قابو پا سکے اور ان کا کلا کما کر سکے موسیقا